پارچنار کے اندر رہنے والی شیعہ آبادی کا قتل عام ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے تاریخ کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو بھی احل البیت علیہ السلام کے محبان ہیں ان کو قتل کیا گیا مارا گیا پابند سلاسل کیا یہ جانے پہچانے لوگ ہیں یہ نامعلوم افراد نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ عزواجل آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں ملک پاکستان اس وقت سیاسی معاشی اقتصادی اور فکری طور پر انتہائی افسوسناک صورتحال سے گزر رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کن خطرناک مراحل سے گزر رہی سیاسی طور پر عدم استحکام ہے معاشی طور پر قرضوں میں جگڑے ہوئے ہیں اور فکری طور پر ہمارے ہاں پھر قبرانا بحثیں جگڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا دشمنی تک اتر آنا کفر کے فتوے دینا اس صورتحال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں امت مسلمہ میں تو یہ بالعموم ہے لیکن پاکستان میں بالخصوص یہ ساری صورتحال مارے سامنے ہیں کل دو انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے ہمارے ملک پاکستان میں جس پر میں چاہتا ہوں کہ تفسرہ کرو اور اپنی رائے کا اظہار کرو شمالی و عزرستان میں دشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں پاک فوج کے چھے جوان شہید ہو گئے پاک فوج نے اس ملک کیلئے جو قربانیت دی ہیں لیکن دوبارہ سے یہ تکفیری پاک فوج پر حمل آور ہو رہے ہیں عوام کو قتل کر رہے ہیں بے گناہ معصوموں کی جان لے رہے ہیں دوبارہ سے یہ تکفیری ہمارے اس ملک میں قدم جمع رہے ہیں اس میں علماء اکرام نے شہادت دی تمام مسالک کے لوگوں نے اس میں قربانیت دی بڑے بڑے علماء اکرام وہ ان تکفیریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تمام مسالک جتنے بھی ہمارے ہاں فرق ہیں تو سب سے پہلے تو میں پاک فوج کے ان جوانوں کے ساتھ ان کے لواہقین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتا ہوں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان سے اس تکفیریت کا خاتمہ کرے اور دوسری جو انتہائی افسوس ناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارچنار کے اندر ایک سرکاری سکول میں دشتگرد اور تکفیری وہ گھسے اور انہوں نے وہاں پہ آرٹ ٹیچرز کو شہید کیا ان کے جو نام بتائے جاتے ہیں جو مختلف نیوز چینل میں ان کے نام جو ظاہر کیے ہیں وہ یہ ہے ان شہادہ میں میر حسین ہیں جواد حسین، نوید حسین، جواد علی، محمد علی اور علی حسین ان میں شامل ہیں ہمارے ہاں نیوز چینلز پہ جب میں نے یہ خبر سنی تو پارچنار کا لفظ جب آتا ہے تو پاکستان میں جو پارچنار ہے وہاں پہ پشتون لوگ آباد ہیں اور اکثریتی یہاں پہ یہ شیعہ ہے اور جو سنی ہیں شیعہ سنی آپس میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں اچھے تعلقات ہیں لیکن درمیان میں یہ کوشش ہو جاتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے لیکن یہاں کی لوگ بہت پر عمل لوگ ہیں اور ان کو ایک طویل عرصے کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے قتل عام کیا جا رہا ہے پارچنار کے اندر رہنے والی شیعہ آبادی کا قتل عام ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے انسانیت کا قتل کیا لیکن ایک ٹیچر اگر آپ اسے دیکھیں تو جو پوری قوم کی تربیت کرتا ہے آر ٹیچرز کو قتل کیا گیا اور ان کے جو نام ہیں اس میں علی اور حسین آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری تاریخ گواہ ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ علی اور حسین نام والوں کے ساتھ کیا میں جب یہ بات کرتا ہوں نا کہ بن امیہ کے زمانے میں علی نام رکھنے پر بابندی تھی یا جس کا نام علی ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہے حالانکہ زہبی نے لکھی ہے یعنی مستند بات ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو شاید یقین نہ آتا مگر آج پاکستان کی صورتحال دیکھ کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پاکستان میں جس کا نام علی اور حسین اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی دروخ کی بات نہیں ہوگی بلکل واقعہ اور آج سے کئی برس بعد اگر ہمارے بارے میں کوئی یہ بات نکل کرے گا کہ پاکستان میں جس کا نام علی اور حسین ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ ہمیشہ نواسب تکفیری اور خارجی ان کو اس نام کے ساتھ نفرت ہے اس فکر کے ساتھ نفرت ہے احل البید علیہ السلام کے عادہ کہ جو ہر زمانے میں محبان احل البید علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں ان کو شہید کرتے ہیں ان کا پورے تاریخی تسلسل موجود ہے یہ جانے پہچانے لوگ ہیں یہ نامعلوم افراد نہیں ہیں صدر مملکت عارف الوی صاحب وزر آزم جناب محمد شہباز شریف صاحب اسی طرح بلاول بٹو زرداری صاحب انہوں نے اس واقعے کی مزمت کی ہے لیکن یہ صرف مزمتوں سے یہ کام نہیں جلے کہ ہم کہیں کہ جناب یہ مزمت ہو رہی نہیں قوم کو پورا اس کے خلاف نکلنا ہو پوری قوم کی طرف سے مزمت ہونی چاہیے پوری قوم ایک ساتھ نظر آنی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے علماء یا ہمارے دانشور حضرات وہ خاموش ہوتے ہیں ان کے ہونٹ سی لیے جاتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں کیا خوف ہے ان کو کیوں نہیں بولتے ہیں کیا مسلحت ہے وہ ان کی زبانوں کو تالہ لگ جاتا ہے اور چھوڑی چھوڑی باتوں کے اوپر ویڈیوز بنانے والے اور کلپس مشہور کرنے والے اس طرح کے انسانی واقعے کے اوپر وہ خاموش ہو جاتے ہیں ویڈیوز صرف شیعہ ہیں اس لیے آپ خاموش ہو جاتے ہیں میں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے میں شیعہ نہیں ہوں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے بلکہ ایک انسان ہونے کے اعتبار اس واقعے کی مزمت کرنا اور میں اس کے لیے میں کئی مرتبہ حل بتا چکا ہوں کہ یہ ایسی امرجنسی صورتحال پر نہیں صحیح ہوگا کہ جناب مزمت کرتا ہوں صدر صاحب نے کہے دیا مزمت ہے بلانے کہے دیا مزمت ہے مزمتوں سے ٹھیک نہیں ہونے والے اس کا حل یہ ہے کہ وہ تکفیری سوچ جو ہمارے ملک میں پروان چڑھائے گئے یہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کا خاتمہ کیا ایسے افراد کو عبرت کا نشانہ بنایا جا کہ جو دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں دوسروں کو دار اسلام سے خارج کریں ان کی قتل کے فتوے دیتے ہیں جب تک ملک کے اندر اس صورتحال کی اوپر عمل اس کی اوپر عمل نہیں ہوگا اور ہر ایک کے ہاتھ میں مذہب کا اختیار ہوگا کہ جناب وہ مذہب کی سزاؤں کو نافذ کرے تو یہ صورتحال صدرنے والی نہیں ہے شیعہ کی تکفیری سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں آج بھی آپ فتوہ لیں ان سے تو یہ کافر سے کم پہ بات نہیں کرتے ہیں یہ سب کو کافر مشرق اور بدتی کہتے ہیں سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ مشرق اور یہ کافر وغیرہ تو جب یہ ان کا رویہ ہے آپ مجھے بتائیں جب نوجوانوں کے دماغ میں یہ آپ بٹھا دیں گے کہ فلانچ سخص مشرق کافر وغیرہتی ہے تو وہ تو پھر ان کو مار کر جنت میں جانا ہی چاہے گا وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی ان کو مار دوں میں جنت میں چلا جاؤں جنت میں آسان طریقہ تو یہی ہے باقی تو اتنی پوری زندگی پڑی کہ کون اچھا کام کرے گا موقع ہی نہیں ملنا تو ایک اچھا کام کر کے سیدھا جنت میں چلا جاؤں یہ فکر ہمارے نوجوانوں کو دی گئی ہے اور پورے تسلسل کے ساتھ ہمارے ہاں یہ دی گئی ہے اس لیے اس فکر کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے احل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ ہمارے نساب کا حصہ بنا دیا جائے ہمارے ہاں تو نساب میں نکالا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام وہ لکھا وہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے نساب میں تو جب آپ جب آپ غازیوں کی آپ ان لوگوں کی کہانیاں پڑھائیں گے بچوں کو کہ جو تاریخ کے اندر ظالم بادشاہ تھے قوم کی کیا تربیت ہوگی ہمارے ہاں کیا احل البیت علیہ السلام کی اخلاق پڑھائے جاتے ہیں کیا امام زرنابیدین علیہ السلام کا صبر تحمل اور ان کا تفقہ اس کو پڑھائے جاتا ہے امام جعفر السادق علیہ السلام کے اخلاق اور کردار اور دینی بصیرت کو کیا تکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں نساب میں وہ حصہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا حلم ان کا صبر اس کو ہمارے نساب میں نہیں بتایا ان اخلاق کوئی نہیں پڑھائیا گیا تو قوم کی تربیت نہیں اس واقعے کی میں انتہائی مضمت کرتا تو پوری تاریخ کے اندر یہی ہوا ہے کہ جو بھی احل البیت علیہ السلام کی محبان ہے ان کو قتل کیا گیا مارا گیا پابند سلاسل کیا گیا امام علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا پھر آپ آگے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت آج بھی نام علی اور حسین اس کو مار دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اس ملک کے اندر ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں پوری انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں بترین دور آج ہم جس سے سابقہ پڑا ہے وہ یہی ہے تکفیر کا کہ دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں اب ایران اور سعودیہ وہ تو آپس میں دوست بن رہے ہیں پہلے تو کہا جاتا ہے سعودیہ سعودیہ ایران کی دشمنی وہ تو آپس میں دوست بن گئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے اب آپ دیکھیں تو سعودی سفیر ایران جا رہے ہیں ایرانی سفیر سعودیہ جا رہے ہیں ایرانی وزیراعظم وہ شام جا رہا ہے آپس میں عرب اور فارس فارسی جن کو آپ مجوسی کہتے ہیں وہ تو ایک ہو گئے بھائی کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اور ہم یہاں پہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے قوم کے ساتھ اس طرح کا حشر کر رہے ہیں کیا ہماری قوم کے ساتھ کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں میں یہ اس واقعے کی انتہائی مضمت کرتا ہوں اور شہدہ کی مغفرت کی دعا اور ان کی بلندی درجات کی اور لوحقین کے ساتھ اظہار ایک جہتی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو امن و استحکام عطا فرمائے اس ملک کو مشکلات سے نکالے احل البیت علیہ السلام کی تعلیمات جب تک ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہوگی اور ہمارے کردار کے اندر احل البیت ان کے اخلاق ہم نہیں اپنائیں گے نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ ہم اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کریں اور احل البیت علیہ السلام کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ